گاؤں کھنڈوہ میں گھر میں سو رہے پتی پتنی پر دھاردار ہتھیار سے حملہ گمبیر حالت میں پہنچایا گیا اسپتال چورو کے بھالے ری تھانہ چہتر کے گاؤں کھنڈوہ میں کھیت سے آ کر گھر میں سو رہے پتی پتنی پر پریوار کے ہی کچھ لوگوں نے دھاردار ہتھیار سے حملہ کر دیا موقع پر موجود لوگوں نے گھائلوں کو راج کے بھرتیا اسپتال پہنچایا جہاں موجود ڈاکٹر اور نرسنگ اسٹاپ نے ان کا علاج شروع کیا گھٹنا کی سوچنا ملنے پر بھالے ری تھانہ دیکاری جگدیش چندر اور ایس آئی بھونڈ لال اسپتال پہنچے جہاں انہوں نے گھائلوں سے گھٹنا کی جانکاری لی اسپتال میں گھائل چالیس ورشے کرشن کمار اور اردیس ورشے پرموت دیوی نے بتایا کہ شکرووار کو پتی پتنی کھیت میں نینان کر کے واپس آئے تھے جب وہ گھر میں سو رہے تھے تبھی اس کا چھوٹا بھائی سیتا رام اس کی پتنی پونم اور ایک انیا نے دونوں پر کلھڑی اور دھاردار اتیار سے حملہ کر دیا گھائل نے بتایا کہ ایک دن پہلے ہی دونوں بھائیوں میں بھینس کے بیچنے سے پرابت روپیوں کے لیندین کو لے کر بات ہوئی تھی جو زیادہ بڑھ گئی تھی گھر میں موجود انیا لوگوں نے بیچ بچاؤ کر پتی پتنی کو بچایا اسپطال پہنچے بھالے ریتانہ دیکاری جگدیش چندر اور اے ایس آئی بھونڈال نے گھائلوں کے پرچہ بیان لیے ہیں پولیس ماملے کی جانچ گمبیرتا کے ساتھ کر رہی ہے